موسیقی 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 سو یہ جتنے فلاس تھے ان کو ہم دوبارہ کولیج جوائن کر کے نہیں کلیر کر سکتے سو ساری ڈسکیشن ساری ریسرچ کے بعد یہ دیکھا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے ایڈکیشنل پلیٹ فارم سے ہم ہر سال کے لیے ایک نیک سسٹم کو ڈسکس کریں گے جس کے تیب جو ہے وہ ہم اپنا ہم بس کم از کم از میں اپنے ڈاکٹرز کام بہتر کرتے جائیں سو ٹونٹی ٹونٹی کے اندر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا گیا جی آئی ٹی کو سو جی آئی ٹی کے اندر جو مہاراج کا لیکچر ہوگا اس میں بیسک تین چیزیں آج ہم دیکھیں گے سب سے پہلی یہ ہے کہ جی آئی ٹی کا تھوڑا سا انیٹمیکل سٹکچر ہم دیکھیں گے کہ جی آئی ٹی ہے کیا اور اس کے بیسک کمپوننٹس اور ان کا پھر بیسک بیسک ساو برگ میں کوئی اس میں بہت سارا ڈیپ نہیں جاؤں گے اس لئے کہ ایک ایک سسٹم کو ڈسکس کرنے میں دو سے تین گھنڈے لگ جاتے ہیں سو ہم اپنے ٹائم فریم کے اندر ایک جو جنرل کونسپٹ ہے اس کو ہم سیٹ کریں گے انشاءاللہ آج سے جی آئی ٹی کے جب بھی بات ہو تو اے ایز اے امی پیت ہمیں پتا ہونا چاہے کہ واتس جی آئی ٹی اور اس کے کمپوننٹس کیا ہیں اور اس کا ڈیسرنٹ کمپوننٹس کیا کیا کام کرتا ہے سو اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا کہ جو جی آئی ٹی کی پہلے سیشن کے اندر کیا ہوگا کہ ہم جی آئی ٹی کو دیکھیں گے دوسرے سیشن کے اندر جی آئی ٹی کے اندر ورلڈ وائیڈ اور سپیشلی ان پاکستان جو برننگ ایشو ہے جو سب سے بگ ایشو ہے جی آئی ٹی کے اندر اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں اور کیسے اس کی جو پیتھولوجی ہماری باڈی کے اندر کیسے جی آئی ٹی کے اندر وہ بنتی ہے کہ ہم اپنے پیشنٹ کے جو جی آئی ٹی کی اس ڈیسرنٹ کو لے کے آئیں اور اس کو ہم اپنے ٹائم فریم دیں جس کے مطابق جو ہے اس مریض کی جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہو اور دوسرے تیسری جو ایمپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پروڈکٹس وہ ہوں جو اس کا سلوشن وہ ہو جو ریسرچ اورینٹڈ ہو جو آج آپ تھوڑا سا غور کریں ہمارے ساتھ ہنڈیا ہے جب بھی پاکستان کے اندر ہم پیتھی کی بات ہوتی ہے تو وہ ایک لفظ سننے میں آتا ہے جو دیکھیں ہنڈیا بہت ترقی کر گیا ہے ہمی پیتھی کے اندر ہم سب جانتے ہیں کر گیا ہے ترقی کر گیا ہے یہ سب کو پتا ہے یہ کیسے کر گیا ہے یہ نہیں پتا وہ بھی پڑتے ہیں ہم بھی پڑتے ہیں کیسے ترقی کر گیا ہے دنیا کے اندر کوئی بھی شعبہ ہو ترقی کس بیس پہ ہوتی ہے ریسرچ بیس پہ ایویڈنس بیس پہ پاکستان کے اندر انفرچنیٹلی ریسرچ بیس سٹیڈیز موجود نہیں ہیں سٹل نہیں ہیں اس سٹیڈی کو ہم نے لانا ہے ہم دیکھیں ہم ہر روز بیٹھ کے مسئول دیتے ہیں کہ انڈیا امیپیتھی میں بہت آگے ہیں انڈیا تو سافٹ ویر میں بھی بہت آگے نکل گیا انڈیا تو بہت سارے چیزوں میں آگے نکل گیا ہمارا چونکہ پروفیشن ہمیپیتھی ہے ہمیپیتھی کے اندر وہ کیسے آگے نکل گیا آن دی بہاف آف ریسرچ آن دی بہاف آف سٹیڈیز آن دی بہاف آف کلینیکل ایویڈنس سو تیسری چیز جو ہم اس میں دیکھیں گے کہ کلینیکل ایویڈنس بیس ریسرچ بیس ایسی اپنی ہمپیتھی کی میڈیسن ایسی اپنے میڈیسنل پلانٹس جو اپنے ٹائم فریم کے اندر ریلیونٹ ڈیس آڈرز کو کیور کریں نہ کہ کنٹرول کریں سو یہ تین سیگمنٹس ہوں گے تھوڑا تھوڑا سے ٹائم کے اچھا اس کا آؤٹکم کیا ہوگا ہمارے سیشن کے انڈ پہ آؤٹکم کیا ہوگا تین سیشن ہے تین ہی آؤٹکم نکلیں گے تین سیگمنٹس ہیں اور تین ہی آؤٹکم نکلیں گے کوئی بہت زیادہ آؤٹکم نہیں نکلے گا تین آؤٹکم نکلیں گے نمبر ون آج ہمیں جی آئی ٹی کا تقریباً سب کوئی پتہ ہے لیکن مجھے لگے گا کہ جی آئی ٹی کے بیسرک کیوں پر at the end of جی آئی ٹی تقریباً ہر بندے کو ایک نہ ایک نئی بات کا اضافہ ہو جائے گا پہلی بات میں زیادہ رکھا نہیں کہہ رہا ایک کا ایک ایسے چیز کا پتہ چل جائے گا جس کا پہلے پتہ نہیں ہے so this is the first outcome of first segment دوسرا آؤٹکم کیا ہوگا کہ جو فیزیو پیتھولوجیکل کو ریلیشنز ہوتے ہیں ہماری ڈیزیزز کے اندر کیسے وہ ڈیزیزز ڈیویلپ ہوتی ہیں وہ ایک ہمارا آؤٹکم نکل جائے گا ہم ڈاکٹر ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیزیزز کیسے جنریٹ ہوتی ہیں کیسے باڈی کے اندر کیسے وہ آتی ہیں اگر کوئی بیکٹیریا وائرس کوئی انفلینس آ رہا ہے تو وہ باڈی کے اندر کیسے آ رہا ہے یہ ایز ڈاکٹر ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور تیسرا اس کا آؤٹکم کیا ہوگا کہ آپ کو اس ڈیزیز کا ریسرچ ایویڈنس بیس سلوشن مل جائے گا جیسے کیلنڈولا کی بات ڈاٹس ایب کہا رہے تھے کیلنڈولا آج تک جب بھی سنی ہے کہ پتہ چلے کہ یہ زخم دونے کی دوا ہے یہ زخم صاف کرنے کی دوا ہے یا ایسی طرح آرنکہ کو جب بھی آپ دیکھیں گے تو یہ سڑک پہ گرنے کی دوا ہے یہ سائیکل سے موٹر سائیکل سے گرنے کی دوا ہے سو آج کی ہم یہ بتائیں گے کہ یہ بے شک دوا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تک نہیں ہے یہ ہم نے تھوڑا سا آگے چلنا ہے اگر میرے والے پکچر پہ کسی نے گوھر کیا ہو تو ایک بارڈر کو کراس کر کے میں کھڑا ہوں اگر کسی نے اس پکچر کو گوھر سے دیکھا ہو تو وہ جو ایک لائن لگی ہوئی ہے میں تھوڑا سا اسے آگے کھڑا ہوں بس آج ہم سب نے تھوڑا سا آگے کھڑے ہوں وہ کیسے ہوں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آئی ٹی جہاں کہیں بھی لکھو اس کا مطلب ہوتا ہے گیسٹرو انٹرسپائنل ٹریکٹ میں نے ایک لفظ شروع میں بولا ہے کہ بلکل سیمپل سے لفظ اور سادگی کے ساتھ ہم تھوڑے سے لفظ use کر کے سمجھانے کی کوشش کریں گے سو جہاں کہیں بھی study کریں جی آئی ٹی کا ہے کی مطلب ہے گیسٹرو انٹرسپائنل ٹریکٹ اسے ایلیمنٹری کینال بھی کہتے ہیں اور اسے ڈائیجیسٹو کینال بھی کہتے ہیں ٹھیک ہوگے سو جی آئی ٹی کا مطلب گیسٹرو انٹرسپائنل ٹریکٹ اب گیسٹرو انٹرسپائنل ٹریکٹ کا مطلب کیا ہے ہماری بوڈی کے اندر یہ کہاں پایا جاتا ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے ماؤت سے کہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے ماؤت سے سو ماؤت کے اس کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں دیکھیں ماؤت کو اگر آپ دیکھیں اگر ہم اپنا خود ہی انیلسز کریں لپس آگئے ٹی تھا آگئے ٹنگ آگئی اور پیلٹس آگئے ٹھیک ہوگے سو سافٹ پیلٹ جو اوپر والا اور ہارڈ پیلٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ سارے مل کے کیا بناتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بکل کیوٹی ٹھیک ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں بکل کیوٹی سو بکل کیوٹی کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں لپس دانت جیسے ٹیت اور اسی طرح ٹنگ اور اسی طرح پیلٹس پیلٹس تو پیلٹس